اسلام علیکو ڈیفنس اپ ڈیٹس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ایک مرتبہ پھر ائر سٹرائکز میں کامیاب استعمال اور آپریشن مرک بار سرمچار کی پلاننگ کے ہیرو پر بات کریں گے ایران کے وزیر خارجہ کا اہم بیان فرانس کی یوکرین کے لیے بڑی امداد سمیت دیگر اہم بین الاقامی دفاعی خبر میں بھی اس ویڈیو میں شامن ہوئی سو لیٹس سٹارٹ پرنس اف فارڈ پاکستان کی جانب سے ایران کی طرف سے میزائل حملے کے بعد جو دہشت گدوں کے خلاف ایران میں جوابی کاروائی کی گئی ہے وہ جہاں ویری ویل کیلکولیٹڈ تھی وہیں اس سے ایک زمدار ملک اور اپنے دفاع کی پھرپور صلائیت رکھنے والے ملک کے طور پر اب تاریخ کا حصہ رہی خاص طور پر پاکستان ائر فورس جو ہمیشہ سے ملک اور قوم کے لیے فخر کی علامت رہی ہے اس نے حالیہ دنوں میں ایران کی ہماکت کے بعد کیے جانے والے آپریشن مرگ بار سرمچار میں بھی اہم کردار ادا کیے ہیں انٹیلیجنس ریپورٹس اور پاکستان ائر فورس کی جانب سے اپنے ایسٹس کے ذریعے دہشت گدوں کے ٹھکانوں کے نشان دئی اور ان کو کامیابی سے نشانہ بنانے اور اس کاربائی میں مختلف ایسٹس کے کمبینیشن اور ان ایسٹس میں سینرجی کا بہترین مظاہرہ کیا گیا ہے پاکستان ائر فورس اور دیگر برانچز جیسا کہ آرمی اور نیوی کے ساتھ کواڈینیشن اور سنکرنائزیشن کو عملی طور پر اس آپریشن کے دوران ڈمنسٹریٹ کیا گیا ہے جہاں پاکستان آدمی کی راکٹ فورس کے زیر استعمال فتح سیریز کے گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز کو پہلی مرتبہ ریل کیس سینریو میں کامیابی سے استعمال کیا گیا ہے وہیں پاکستان ائر فورس نے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے بہترین پلاننگ کے ساتھ عداف کی نشان دی اور ان پر پرسیشن سٹرائکز کو کنڈک کرنے میں سب سے خطرناک لیکن قریدی گردار ادا کیا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان ائر فورس کی جانب سے آپریشن مرگ بار سرمچار کی پلاننگ بھارت کے خلاف سویفٹ ریٹارٹ میں کامیابی سے ستارہ جرت جیتنے والے ائر کومنڈور روان علی خان نے کی ائر کومنڈور نوان علی خان اس وقت پاکستان ائر فورس کے ائر آپریشنز کے شعبے میں اسسسٹنٹ ائر چیف آف دی ائر سٹاپ آپریشنز کے دور پر سرف کر رہی ہیں پاکستان ائر فورس کے جی ائر سیونٹین تھنڈر تیاروں نے ایک مرتبہ پھر اپنی افادیت اور صلاحیت کو آپریشن مرگ بار سرمچار میں بھی دیمنسٹریٹ کیا ہے جو سٹائک پیکج پلان کیا گیا تھا اس میں جی ائر سیونٹین نے گلوبل انڈسٹیل اینڈ ڈیفنس سلوشنز کی پاکستان ائر فورس نے ایران کے اندر پرسیشن سٹائکز کے دوران جو سٹائک پیکج پلان کیا تھا اس میں جی ائر سیونٹین تھنڈر تیاروں نے گلوبل انڈسٹیل اینڈ ڈیفنس سلوشنز کی بوسٹڈ ڈرینڈ ایکسٹینشن کیٹس سے لیس سٹینڈ آف ویپنز کا استعمال کیا اس پرسیشن گائیڈڈ منیشن کے ارلیئر ورجند اس سے کئی سال پہلے جی ائر سیونٹین تھنڈر کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا چکے ہیں البتہ حالیہ بوسٹڈ ڈرینڈ ایکسٹینشن کیٹس سے لیس اس سٹینڈ آف ویپن کی رینڈ ایک سو ستر کلومیٹر بتائی گئی ہے پریڈز ابریک کی صافتہ جوائنڈ ڈریکٹ اٹیک منیشن کے ایکسٹینڈ ڈرینڈ ورجن کی طرح پاکستان کی تیار کردہ آر ای کے گٹس ایم کے ایٹی سیریز کے ڈم بومز کو نہ صرف پرسیشن ویپن بنا دیتی ہیں بلکہ ان سے اس ویپن کی رینڈ بھی بڑھانے میں مدد مل دی ہے خیال رہے کہ یہ گٹس جی پی ایس گائیڈنس کے بدولت پن پوائنٹ ایکوریسی سے آداف کو نشانہ مرانے میں مدد دیتی ہیں پاکستان ائر فورس کی جانب سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ائر ٹو گراؤنڈ سٹائک پیکج میں میراج تیاروں کو استعمال نہیں کیا گیا اور اس سٹائک پیکج میں فائٹر جیٹس میں یہ گردار جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں اور امریکی صافتہ ایف سیسٹینز نے سر انجام دیا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ایکسپورٹ کسٹمز کے لیے بھی اس وقت واحد لو کاؤس ملٹی رون کومبیٹ ائر کرافٹ ہے جو دو مختلف اوکیشنز پر ائر ڈیفنس کے علاوہ ائر فورس رکھنے والے موالک کی حدود میں جا کر سکسیسفل سٹائک کنڈک کر جگہ ہے اس کے علاوہ ایکسپورٹ کسٹمز اسے بغیر کسی سٹینز کے ساتھ اکوائر انڈکٹ اور اس کے ساتھ کئی طرح کے ویپنز انٹیگریٹ کر سکتے ہیں جس میں پاکستانی اوریجن کے علاوہ چائنیز اور متعلقہ ملک کے مقامی ویپنز بھی شامل ہیں پرنس فرانس نے یوکرین کو ہیمر راکٹ ایسسٹڈ بومز پروائیڈ کرنے کی تصدیق کر دی ہے فرانس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ یوکرین کو آنے والے عرصے میں چھ سو ہیمر راکٹ ایسسٹڈ بومز پروائیڈ کرے گا فرانس کی جانب سے یہ مینیشن یوکرین کو ہر ماہ پچاس کی تعداد میں پروائیڈ کیا جائے گا جو یوکرینین ائر فورس آنے والے دنوں میں ریشیا راون فورس سے کے خلاف استعمال کریں گی ہیمر ایئر ٹو گراؤن گائیڈڈ منیشن کو امریکی جوائنڈ ڈائریکٹ اٹیک منیشن کے ایکسٹینڈ رینج ورجن کے ہمپلہ کرا دیا جاتا ہے اور اس منیشن کا پانچ سو پاؤنڈ کلاس کا ورجن ستر کلومیٹرز کی رینج رکھتا ہے امریکہ بھی اس سے پہلے اپنے جوائنڈ ڈائریکٹ اٹیک منیشن کے ایکسٹینڈ رینج ورجن کے بومز یوکرین کو پروائیڈ کر چکا ہے ادھر فرانس کی منسٹری آف آن فورسز کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ مزید چالیس کیلپ ای جی ائر لان کروز میزائل بھی یوکرین کو بہت جڑ ڈیلیور کر دے گا فرانس کی جانب سے بڑے پیمانے پر اسکریم داد کے تحت یوکرین کو ایک سو پچھپن میلی میٹر کے آٹیلی شیلز دو ہزار سے بڑھا کر تین ہزار پر منت کر دی گئے ہیں فرانس کے تیار کردہ اس ائر ٹو گراؤنڈ منیشن کو جہاں ابتدائی طور پر یوکرین ائر فورس اپنے سوویت صافت تیاروں پر استعمال کرے گی تاں فرانس کی جانب سے ممکنہ طور پر ان ویپنز اور اس سے پہلے پروائیڈ کیے جانے والے کروز میزائلز کے ساتھ میراد ٹو تھوزن تیاروں کی ڈیلیوریز کی راہ بھی ایک لحاظ سے ہموار کی جا رہی ہے فرنس ایران کے فورن منسٹری کی جانب سے جہاں پاکستان کی حالیہ دنوں میں ایران کے اندر دہشتگردوں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں کو نامناسب قرار دیئے ہیں وہی ایرانین وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران کو اچھے ہمسائے ووالے کی طرح پھر سے رہنے کی ضرورت ہے خیال رہے کہ پاکستان کے نگران وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون اکرابطہ بھی ہوئے جس میں دونوں مالک کے وزیر خارجہ نے باہمی اعتماد اور تعاون پر بات چیت کی ہے دونوں وزیر خارجہ نے ایران اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی معاملات پر قریبی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے فرنس ترک نیول فورسز کے کمانڈر نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے ترکی کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے اٹماکا انٹی شپ کروز میزائل اور اکیا ہیوی ٹارپیڈو حسار سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کے نیول ویرینٹ اور سائپر ائر ڈیفنس میزائل کے بعد اب ترک نیوی کی فورن ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے گی یار رہے کہ ترک نیوی اس وقت اپنی شپس پر مختلف طرح کے غیر ملکی سسٹمز اور ویپنز استعمال کرتی ہے تاہم مقامی ڈیفینس انڈسٹری کمپنیوں میں جانب سے کئی طرح کے سسٹمز اور ویپنز منحلہ وار تیار کیے جا رہے ہیں جن میں سے کچھ تو اس وقت ترک نیوی کے علاوہ ایکسپورٹ کسٹمز کو بھی آفر کیے جا رہے ہیں تاہم کچھ کی ابھی بھی انڈیکشن آنے والے عرصے میں متوقع ہے ترکی نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی نیویل شپس کے لیے ورٹیکل لانچ سسٹم بھی ڈیویلپ کیا ہے تاہم یہ سسٹم ابھی ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے ترکی کا اٹماکہ انٹی شپ کروز میزائل مرحلہ وار ہارپون انٹی شپ کروز میزائل کو ریپلیس کرے گا جو اس سے پہلے امریکہ سے ایکوائر کیا گیا تھا جبکہ ترک کمپنیاں ہیوی ٹورپیڈو کے علاوہ لائٹ ٹورپیڈو پہلے ہی ڈیویلپ کر چکی ہیں اسی طرح سے حصار سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم کے گراؤنڈ لانچ ویرینٹس پہلے ہی ترک آنڈ فورسز کے زیر استعمال ہیں ترکی نے اس وقت نیویل شپس کے لیے کئی طرح کے ریڈاز ڈیویلپ کر لیے ہیں جبکہ الیکٹرونک کانٹر میزرز اور الیکٹرونک سپورٹ سسٹم کے علاوہ نیویل گنز اور کلوز ان ویپن سسٹم پہلے ہی ڈیویلپ اور انٹیگریٹ کیے جا چکے ہیں پھر یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار